جس طرح رومی بادشاہ کا حطاب کیسر تھا اسی طرح ایران کے بادشاہ کا لقب کسرہ تھا اس وقت سا سانی خاندان کا فرماروا خسرو پرویز کسرہ ایران نصف مشرقی دنیا کا شہنشاہ تھا اور زرتشی مذہب کا پیرو تھا یہ متکبر بادشاہ حرمز کا بیٹا اور نو شیروان عادل کا ہوتا تھا اس کے نام آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا اور عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا اس خط کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرہ شاہ فارس کے نام اس شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیا اور شہادت دی کہ خدا کے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے میں تجھے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں خدا کا رسول ہوں اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بیجا گیا تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذابِ الٰہی کا خوف دلاؤں اور جو منکر ہے ان پر خدا کا کول پورا ہو اے کسرہ تو مسلمان ہو جا سلامت رہے گا ورنہ تمام قومِ مجوز کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا کسرہ احران خسرو پرویز نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بارکو دیکھتے ہی غصے سے چاہ کر دیا اور چلا کر کہا میری رعایہ کا ادنا شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے خسرو نے یمن کے صوبے دار بازان کو لکھا کہ عرب تمہارے علاقے میں ہے اس لیے مدعی نبوت کو گرفتار کر کے میرے پاس بیج دو چنانچہ اس نے حکم کی تعمیل کی اور دو فوجی افسروں پر خرخ خسرو اور بانوید کو مدینے بیجا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مضمون کا خط لکھ بیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم حد حاضر کے ساتھ خسرو پرویز فارس کے پاس چلے آؤ جب یہ افسر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور حاکم یمن کا حد پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا کہہ رو کل میرے پاس آنا دوسرے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس مجھے لے جانا چاہتے ہو وہ دنیا سے رخصت ہو لیا یعنی خسرو پرویز اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں رات کا قتل ہو گیا جاؤ تحقیق کرو افسر یہ خبر سن کر یمن کی طرف لوٹ گئے اور حاکم یمن بازان کو حبر دی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شیرویہ کا فرمان بازان کے نام پہنچا کہ میں نے خسرو پرویز کا کام تمام کر دیا ہے تم میری عطاعت کرو عربی مدعی نبوت کے متعلق جو حکم پرویز کی طرف سے جاری کیا گیا تھا تا صدور حکم ثانی ملتوی رکھو حاکم یمن بازان پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اتنا اثر ہوا کہ اپنے دونوں بیٹوں سمیت مسلمان ہو گیا حاکم کے مسلمان ہو جانے پر یمن میں اسلام پھیل گیا حسرو پرویز نے نامہ مبارک کے ساتھ جو گستاہی کی تھی جب اس کی خبر عبداللہ بن حضافہ کی زبانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ کسرہ کی سلطنت کو بھی پارا پارا کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور چند ہی سالوں میں احد فروقی میں ساسانی خاندان کی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا صدق اللہ العظیم جزاکم اللہ خیر